تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن تجھ سے تیرے اندھیرے میں کائیں گے ہم ریلوے میں ایسے وزیر بھی گزرے جنہوں نے کہا ریلوے بند کر دیں ریلوے کبار ہنہ بن چکی ہے یہ ایک وزیر کا کہنا تھا ایک وزیر خواجہ سعید رفیق بھی آئے جنہوں نے کبار ہنہ ریلوے کو اس طرح اٹھایا اور بیروکریسی کے ساتھ ایسی خوبصورت ٹیم بنائی اور پھر ریلوے کو جس کو لوگ کبار ہنہ کہتے تھے کہتے تھے اسے بند کر دو آج عام آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ اٹھارہ ارب روپیہ کمانے والا ریلوے آج پچاس ارب روپیہ کمارہا ہے جس کو لوگ کہتے تھے اس کی زمینے بیچ کے پلازے تمیر کر کے ریلوے کا فیتی فیتی کر دیا جائے لیکن خواجہ سعید رفیق نے اپنی محنت اپنی جد و جہد دیانت امانداری سے کام کرتے ہوئے ریلوے جو حقیقی معنوں میں پاکستان کے چاروں صبحوں کی زندگیر ہے اس کو نہ صرف مضبوط کیا مستحقم کیا اور آنے والی ٹیم کے لیے ایسی خوبصورت ریلوے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آنے والے یہی کہیں گے کہ اس ریلوے کو اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اس کو اب اس کی نجکاری کرنا اس کو فروت کرنا اس کو کبار ہانا کہنے کی باتیں اب ختم ہو چکی میں نے اپنے ستر برس کی عمر میں چھے دہائیاں گزار کے ان پانچ برسوں میں فیصلہ کن بہتری ترقی وقت کی پابندی سروس میں باقائدگی اور سکون محسوس کیا ہے پچھلی چھے دہائیوں کے مقابل ساڑھے چار سالوں کے دوران پاکستان کے ریلوے نظام میں ایسی بہتری آئی ہے اور اس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں جن کا ان دوہزار تیرہ میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا ریلوے کے نظام کا برا حال تھا ٹرینوں وقت پر نہیں پہنٹی تھی اور شاید اس طرح کی کرپشن کا شکار تھے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی اصلاح ہو سکے لیکن خیجہ ساد رفیق نے ان کو ان پر توجہ دے کر برپور اور ان کے ہر شعبے میں امپروومنٹ ہی ہے اور وہ امپروومنٹ نظر بھی آ رہی ہے میں توقع رکھتا ہوں قائندہ حکومت اس مشن کو آگے لے کر چلے یہی ٹرینیں تھیں آج سے چار پانچ سال پہلے جب ہم دیکھتے تھے کہ ٹرین لیٹ ہو گئی ہے یا ٹرین کے واشوں میں پانی نہیں ہے یا ٹرینیں وقت پہ نہیں پہنچ رہی یا ٹرینیں چالی نہیں جائیں تو اب تو ماشاءاللہ جب میں سفر پہ نکلتا ہوں تو میرا سب سے پہلا جو خیال آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی گاڑی کی بجائے یا کسی لوکل بس کی بجائے میں ٹرین پہ جاؤں کیونکہ ٹرین کا نظام اور ٹرین کی خوبصورتی اور ٹرین کا وجہ سفر جو رومانٹک سفر تھا وہ دوبارہ سے ہمارے ذہن میں وہ جو رومانٹسزم تھا وہ بدار کیا ہے اور جس کے لیے خاجہ سعاد رفیق صاحب بہت زیادہ مبارک بات کے مستحق ہیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ ہمیں بہرحال ریلوے پہلے سے بہت زیادہ بہتر نظر آئی ہے پاکستان ریلوے جو پیپلز پارٹی کے دور میں تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا اور یہ خبریں آتی تھیں کہ ڈیزل ختم ہو گیا ہے انجن خراب ہو گیا ہے مسافروں کا احتجاج ہے اور جب یہ دور شروع ہوا ہے تو خواجہ سعاد رفیق چونکہ ریلوے بالکل فریڈ ٹرینز بن تھی پسینجر گاڑیاں بہت کم تھی جو تھی وہ کوئی ایک صحیح حالت میں تھی باقیہ کا کوئی والی وارث نہیں تھا لیکن اب ان پانچ سالوں کے دوران میں چونکہ خود ریلوے میں سفر کرتا ہوں مجھے پتا ہے ٹرینوں کی جو ٹائمیں گے وہ بہتر ہوئی ہے ان کی جو پنچویلٹی ہے وہ یہاں سے روانہ ہونے کی منزل مقصود پر پہنچنے کی وہ بہتر ہوئی ہے پھر اس کے بعد گاڑیاں جو پہلے بند ہو گئی تھی اس میں سے کچھ آپ نے دوبارہ بحال کی ہیں مال گاڑیاں چلنے شروع ہو گئی ہیں ریلوے سٹیشن پر رونک بڑھ گئی ہے لوگوں کی تو یہ چیزیں ہیں جو ان پانچ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہتر ہو گئی ہیں ریلوے پاکستان ریلوے کو ہم پچھلے اٹھارہ برس سے بطور بیٹ رپورٹر دیکھ رہے ہیں بلا شبہ یہ جو پچھلے پانچ سال گزرے ہیں ابھی حاجہ ساد رفیق کا جو دور وزارت تھا اس میں ریلوے میں ہما جہت بہتری جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے اور جو ایک نئی روایت جس کا آغاز کیا گیا ہے کہ ریلوے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ریونیو بڑھانا ہوتا تھا تو ریلوے کے قرائے بڑھا دیا جاتے تھے اور ریونیو انکریز کر لیا جاتا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور سیت مندانہ جو رجان ہے وہ سامنے دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ کہ ریلوے میں پہلی دفعہ بزنس اپروچ دکھائی گئی ہے اور اس میں ہوا یہ ہے کہ ریلوے نے پہلی دفعہ جو ہے وہ قرائے کم کر کے نمبر آف پسنجر کو انکریز کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ریونیو بڑھایا ہے اس سے اور دستیاب رولنگ سٹاک کو جس طرح صحیح انداز میں استعمال کر کے ریلوے میں بیتری کی طرف جو قدم بڑھایا گیا ہے یہ ایک اچھی اور نئی روایت ہے جس کو آگے ریلوے انظامیوں کو برقرار اور جاری رکھنا چاہیے میں ریلوے کو دس سال سے کور کر رہا ہوں بڑے دن دیکھیں اس کے بہت بڑے دن دیکھیں بلکہ کچھ ایسے سکینڈلز تھے جو پچھلے دور میں میں نے رپورٹ کیے اس پہ نیب نے ایکشن بھی لیا بہت کچھ ہوا کیونکہ اس وقت سکینڈلز تھے سامنے آتے تھے ہم رپورٹ بھی کرتے تھے لیکن یہ پانچ سال ابھی تک یہ پورے پانچ سال میں نے بڑی خوج لگائی ہے مجھے ابھی تک تو نہیں ملا ابھی تک پھر میں یہ ہی کہوں گا کہ کوئی ایسا سکینڈل نہیں ہے حاجہ ساد رفیق کے دور میں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ریلوے کو بہتر کیا ہے بہتر کیا اور میں ایسے پسنجر بھی یہ بات کروں صرف پیٹ رپورٹر نہیں میں سفر بھی کرتا ہوں ٹرینوں پر بہت بہتری آئی ہے ایٹ ایکٹنگ کا نظام انہوں نے مطارف کرایا وہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے لوگ اپنے گھر بیٹھے ایٹ ایکٹنگ حاصل کر سکتے ہیں کہیں بھی جانا ہو اہر طرح کی انفرمیشن وہ لے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت اچھے ریلوے کے بارے میں وہ ہی بہتر جان سکتا ہے جس نے ریل میں سفر کیا ہو یا ان سارے ان مشکلات سے گزرا ہو میں لکیلی یا ان لکیلی ریل گاڑی کے ساتھ اور ریل گاڑی چلانے والوں کے ساتھ میرا بلا واسطہ بلا تعلق رہا ہے تو پانچ سال گیا یہ تو پچھلے پچاس سال کا اگر آپ موازنہ کریں تو یہ جو پچھلا ٹنیور گیا ہے میری خاجہ ساد رفیق سے میری مسلم لیگ نون سے خاہ کتنی مخالفت کیوں نہ ہو اس کو درکتان نظر داس کرتے ہوئے خاجہ ساد رفیق کی بڑی کنٹیویشن ہے چاہے وہ نون لیگ کے کھاتے بھی جاتے کہیں بھی جاتے ہیں خاجہ ساد رفیق نے ریل کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل بنا دیا یہ وہ مردہ ادارہ تھا کہ جو اپنے اس پہ بہران کا شکاہ تھا اللہ آئندہ بھی بہتر کرے ریل ویز میں اور ٹرین میں تو اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا تو سب سے زیادہ جو بہتری مجھے محسوس ہوئی ہے وہ ٹرینوں کی بروقت آمد و رفت ہے پہلے کئی کی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا تھا اور پتا چلتا تھا کہ کئی جن فیل ہو گیا ہے کئی پہ آئل ختم ہو گیا ہے وہ مسئلہ بلکل ختم ہو گیا اور یہ سب سے بڑی آسانی ہوئی اور اب بلکل بروقت ٹائم پہ پہ پہنچنے کے لیے ریلائیبل طور پہ ہم لوگ ریل وی پہ سفر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں خود اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور مسئلہ ہوتا تھا کہ جو پاور وینز ہوتی تھی وہ فیل ہو جاتی تھی اور عموماً جو ایسی کے ٹبے تھے ان میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی تھی وہ بہت زیادہ سکون ہو گیا کیونکہ میں خود ارسان نون دس سال سے ٹوین پہ ہی سفر کر رہا ہوں تو بہت زیادہ آسانی ہوگی ساتھ ہی ساتھ جو مال گاڑیاں چلی ہیں اس سے بہت زیادہ بہتری ہوئی ہے ریل وی کا جو بزنس ہے اس میں بہتری آئی ہے یہ ٹکٹنگ کا سلچلہ ہے اور خصوصاً ایک پینچنرز کا مسئلہ ہوتا تھا جو بڑے اور بزرگ پینچنرز تھے اور لائنوں میں لگے ہوتے تھے وہ مسائل ختم ہوئے ہیں ریل وی کی زمینوں والا بھی معاملہ کافی اتتک حل ہوا ہے ریل وی سٹیشنز کی اپگریڈیشن ہوئی ہے تو اوورال کہا جا سکتا ہے کہ جو خاجہ سادر فیق کا دور ہے یہ سابقہ دوار کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہے میرے سمجھ تقریباً جو نانٹی پرسنٹ پاکستانی ہیں وہ اس وقت سے مطمئن ہیں کہ لاہور کا پاکستان کا ریل وی سسٹم جو ہے وہ پوزیٹیوٹی بزر ہوا ہے ایک وقت جو تھا ریل وی آیا جس میں ٹائم پہ نہیں تھی گھاڑیاں پیٹرول نہیں ہوتا تھا ڈیزل نہیں ہوتا تھا بہت چکایاں تھی ٹکٹ اگر گم جاتے تھے تو اس میں بڑے مسائل ہوتے تھے لیکن جو خاجہ سادر فیق ہے انہوں نے اور ان کی ٹیم نے جو مسائلی اور تاریخی کام کے ریل وی کے لیے شاید یہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا اس کی عامدنی بڑھائی ہے جو پہلے بہت کام تھی اٹھارہ عرب کے قریب تھی اور پچاس عرب کے لگ بگ بڑھائی گئی ہے یہ بڑی خوشائن چیز ہے اس کے علاوہ انہوں نے میک میں سے کرپشن کے خاتمے کی بڑی کوشش کی ہے مہاندار افسروں کو اچھی شیٹس پہ اچھی پورٹس پہ لے کر آئے ہیں اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کلیوں کے لیے بھی ان کی دارسی بھی کی ہے گزشتہ پانچ سالوں میں سب سے دارہ اگر بہتر ہوا ہے تو یہ مہکمہ ہوا پاکستان کے لیے اور اس کا کریڈٹ خواجہ سعاد رفیق ہو جاتا ہے خواجہ سعاد رفیق نے دن رات محنت کی ان کی ٹیم نے محنت کی اور اس ایک منافع بخش ادارہ بنایا ہے یہ میرا خیال میں کہ جتنے بھی پاکستان کی قومی ادارہ ہیں ان کے لیے ایک یہ مثال ہے اور انہیں اس کو فالو کرنا چاہیے میرے خیال میں ریلوے میں جو گزشتہ پانچ سال میں بہتری آئی ہے یہ گزشتہ بیس سالوں کا جو بیک اپ تھا نا وہ نکلا ہے تو اسے والے سے خواجہ صاحب نے کافی کام کی ہے فریٹ کے والے سے ہو نئی ٹرینے ہو سٹیشنز کی رینویشن ہو ایک منافع بخش ادارہ تو بلا شبہ اس کو بنایا گیا ہے یعنی کہ ماضی میں ہم سنتے آ رہا تھے کہ جی بے لوڈ پیکج ملا ہے بے لوڈ پیکج ملا ہے اس کو یہ سفید آتھی بن گیا ہے لیکن صحیح مینوں میں انہوں نے کام کیا ہے